آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں ایک بہتی سرل طریقہ جس کی مدد سے مجھے ایڈمن ڈیش بورڈ ٹیک آور ملا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جیسے میرے پاس ایک ایڈمن لاغن پیج ہے تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے سیکیورٹی کوڈ ڈالیں اس کے بعد ہی آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ ڈالنے کا موقع ملے گا تو میں نے کیا کیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو لاغن ڈاٹ پی ایچ پی ہے اس کو میں نے بروٹ فورس کیا ڈر سر سے تو ڈر سر سے جب میں نے بروٹ فورس کیا تو مجھے یہاں پہ ایک ایڈمن ریجسٹریشن کا اینڈ پوائنٹ مل گیا اب آپ یہیں پہ ویڈیو چھوڑ کے مت جائیے گا کیونکہ ابھی ہمیں یہ بھی بائی پاس کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب مجھے یہ مل گیا تو یہاں پہ میں نے ایڈمن یوزر اور ایڈمن یوزر اس طریقے سے یوزر نیم اور پاسورڈ ڈال کے ریجسٹر کر دیا اب جو مین جیز آگئی تھی وہی پیج کیونکہ ابھی جو ہم نے یہاں پہ لاغن ریجسٹر کیا تو وہ ہمیں کہیں ڈالنا بھی تو پڑے گا لاغن پیج پر اور وہ ہمیں ابھی دکھنی رہا ہے تو اس کو بائی پاس کرنے کے لیے جیسے ہمارے پاس سب سے پہلا جو دماغ میں آتا ہے کی نو ریٹ لیمٹ چیک کرنا تو وہ آپ کو سب سے لاسٹ میں چیک کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے کیا کیا کی جو ایکسس بٹن ہے اس کو میں نے انٹرسیپ ٹیب میں دیکھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کوڈ مجھے دکھ رہی ہے ایکسس بٹن کا کوڈ ہے ابھی یہاں پہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ایونٹ ہینڈلر ہے اس بٹن پہ کلک ہوتے ہی یہ والا فنکشن کال ہوگا چیک سیکرٹی کوڈ فنکشن یہ کہیں نہ کہیں ویلیڈیشن کر رہا ہوگا تو میں نے اس کو کیا کافی اس والے فنکشن کو چیک سیکرٹی کوڈ اور یہاں پہ میں نے جب سرچ کیا تو مجھے یہاں پہ یہ اس کا کوڈ دیکھ گیا اس فنکشن کا تو اب دیکھو کتنا آسان ہو گیا یہ کیا کر رہا ہے سیکرٹی کوڈ کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے اب یہاں پہ جو if condition ہے اس میں پلین ٹیکسٹ میں سیکیورٹی کوڈ لکھا ہوا ہے جو کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ڈالا ہوا کوڈ اگر اس کوڈ کے برابر ہے تو جو ہی سیکیورٹی پاپ اپ ہے اس کو کر دو ہائیڈ اور مین کنٹینٹ مطلب لاؤگن پیج دکھا دو تو اب میں نے اس کوڈ کو کر لیا کوپی اور یہاں پر پیسٹ کر کے ایکسس بٹن پر جیسی میں نے کلک کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے ایڈمن لاؤگن کا پیج دکھ گیا ٹھیک ہے وہ سیکیورٹی پاپ اپ گائب ہو گیا اب جو میں نے پہلے ریجسٹر کیا تھا جس یوزر نیم اور پاسورٹ سے میں نے اس کو یہاں پہ کیا فیل اور مجھے ایڈمن کا ڈیشورٹ یہاں پہ مل گیا اب میں برانچ کو ایڈ کر سکتا ہوں سٹوڈینٹ کو ایڈ کر سکتا ہوں یا پھر جو بھی چیزیں ایڈمن کر سکتا ہے اب میں وہ ساری چیزیں کر سکتا ہوں یہی تھا ایک بہت ہی سیمپل طریقہ ایڈمن ڈیشورٹ ٹیک آور کا امید آپ کو پسند آئے ہو